خاص طور پر یہ طلاق سلاسہ کا جو مسئلہ ہمارے ہاں رہا ہے کیونکہ مجھ پر خود ایک دور گزرا ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا خاصدار ہوں کہ بعض لوگوں کو میں نے میں نے بھی جب وہ مجھ سے رائے طلب کرتے تھے تو اگرچہ ہمیشہ میں کہتا تھا میں مفتی نہیں ہوں میں فتوہ نہیں دے سکتا آپ جائیے اور کہیں بھی کسی جو بھی آپ کا مصلق ہے اس کے مفتی صاحب سے آپ فتوہ لیجئے لیکن یہ ہے کہ اس قدر پریس کرتے تھے لوگ اب تو کچھ عرصے سے میں نے بالکل اس فیصلے کے اوپر جو ہے سختی کے ساتھ عمل شروع کر دیا ہے کہ میں قطعا اس میں اپنی رائے بھی ظاہر نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ بدقسمتی سے رائے میری یہی تھی کہ جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مصلق ہے قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مجھے وہی زیادہ اقرب معلوم ہوتا ہے اب ذہن انسان کے قابو میں نہیں ہے ذہن پر انسان کا اختیار نہیں ہے یا اسے دل پر اختیار نہیں کہ دل کا اپنا ایک رجحان ہے ایک میلان ہے آپ کا اختیار نہیں ہے بلکہ یہ کہ میلان اگر کسی غلط رخ پر ہے اور آپ اپنے پوری قوت اعراضی کو بروے کار لاکر اسے روک رہے ہیں تو یہ آپ کا مجاہدہ ہے باطنی مجاہدہ جس پر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا عجل و ثوابتہ فرمائے گا اسی طرح ذہن جو ہے وہ بھی انسان کی اختیار میں نہیں ہے ذہن میرا یہی رہا مجھے جب یہ معلوم ہوا کہ چاروں ائمہ ہمارے یعنی چاروں فقی مسلک جو ہے احناف بھی اور حنابلہ بھی اور شوافے بھی اور مالکیہ بھی سب کا متفق علیہ مسلک یہی ہے کہ جب تین طلاقیں ہو جائیں چاہے وہ ایک ہی بار دی گئی ہو تو وہ طلاق مغلص ہے اگرچہ بہت مری ہے بہت ناپسندیدہ ہے بہت ہی مکروح ہے اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل یہ تھا کہ جو شخص یہ کرتا تھا اسے پھر کوڑے لگواتے تھے لیکن یہ کہ طلاق نافذ ہو جاتی ہے اب اس میں سامنے بات آتی تھی عقلی اعتبار سے کہ اتنا نازک معاملہ خاندانوں کی تباہی اور بربادی ایک انسان شرید غصے کے عالم کے اندر کو کہہ بیٹھا ہے تو کیا یہ چیز ایسی ہے جس پر اس قدر سخت موقف اختیار کیا جائے اب چونکہ معلومہ ابن تیمیہ ابن تیمیہ کا بہت اونچا مقام ہے میری نگاہ میں بہت بلل مقام ہے وہ خاص طور پر قرآن مجید کی حکمت کے بہت بڑے عالم ہیں پھر سنت و سیرت کا ان کا مطالعہ بڑا گہرا ہے اس معاملے میں ان کی رائے ایک شاس تھی میرا گمان یہ تھا کہ کسی نہ کسی اور کی بھی ہوگی ان تمام جو مقاتب اربعہ ہیں ہمارے فقہ کے ان میں سے کسی کی اور رائے بھی ہو تبیہ تو اہلِ حدیث حدرات کی یہ رائے ہے لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ نہیں یہ اہلِ حدیث حدرات یہ سند لیتے ہیں صرف امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے سے باقی چاروں جو ہمارے مقاتب فقہ اہلِ سنت کے وہ متفق ہیں اس پر کہ تین طلاقیں جو ہیں وہ اگر بیک بک دی جائیں تو وہ تین ہی شمار ہوں گی اور وہ طلاق مغلص ہو جائے گی کہ اب ان دونوں کے درمیان نہ رجوع کا کوئی امکان نہ عدد میں رجوع نہ عدد کے ختم ہونے کے بعد نکاح سانی جب تک کہ اس عورت کا نکاح کسی اور مرد سے نہ ہو اور پھر وہ مرد بھی اپنی آزاد مرضی سے جب چاہے کبھی اگر طلاق دے دے تو پھر واپس رجوع کر سکیں گے یہ سابقہ شوہر کے ساتھ اس عورت کا نکاح ہو سکے گا اب اس پر لوگ روتے ہیں چلاتے ہیں وہ ترہ ترہ سے ادھر جا ادھر جا وندیشہ یہ ہو جاتا تھا کہیں چونکہ شیعہ مکتب فکر بھی یہی ہے اور ہم میرے علم میں بہت سے لوگ اسی بات پر شیعہ ہو گئے بہت سے جو حنفی ہیں ہی میں ان کا شمار ہے وہ کوئی اہل تشیعہ میں سے تو نہیں ہے کچھ لوگ جنہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اہل سنت میں سے بھی ایک گروہ ہے جو اس کے حق میں فتوہ دے دیتا ہے اگر ان کے علم میں ہے کہ ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے صرف اہل تشیعہ کے ہاں تو شیعہ ہو گئے کچھ لوگوں نے یہ ہے کہ فتوے لے لیے جا کر جو اہل حدیث علماء مفتی حضرات ہیں ان سے تو میرا معاملہ کچھ عرشے تک یہ رہا کہ چونکہ میرا ذہن یہ تھا لہذا میں کہتا رہا بھئی میری ذاتی رائے تو یہ ہے واقعہ تک کہ تین طلاقیں جو ہیں ایک وقت میں بھی جائیں تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی لیکن یہ کہ میں اب اس کے بعد جب میں نے تیہ کیا اور میرے علم میں یہ بات آگئی یہ تو چاروں مقاتب فقہ کا متفقہ فیصلہ ہے تو پھر میں نے تیہ کر لیا تھا کہ میں ذاتی رائے بھی کسی کے سامنے پیش نہیں کر لیا اور میں نے اس کے بعد الحمدللہ کہ کسی کو ذاتی رائے نہیں لی بہت بلنٹلی میں کہہ کر آؤں کہ نہیں میرا اس معاملے کے اندر میں آپ کو نہ اپنی ذاتی رائے بتاؤں گا نہ میرا کوئی فتوہ ہے جائیے اور فتوہ لیجے جس پر بھی آپ کا دل ٹھکتا ہوں فتوہ لیجے لیکن اب میری رائے جو بن چکی ہے وہ میں در حقیقت اس کی وضاحت کے لیے میں نے اتنا وقت آپ کا لیا ہے وہ یہ ہے کہ پورا انشراہ ہے مجھے اس پر کہ یہی حق ہے البتہ اس کا جو دوسرا پہلو ہے بدخسمتی سے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے جس کی وجہ سے ساری کامپلیکیشن اور پیچیدگیاں پیدا ہوئی وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ سزا تعذیر کے درجے میں معیم کی جائے ان لوگوں کے لیے جو یہ حرکت کر بیٹھتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ پشلی مرتبہ وہ آپ نے شاید اس کو ایک لطیفہ سے سمجھا لیکن وہ بات میں پوری سنجیدگی سے عرض کر رہا ہوں کہ واقعاً پانچ سال کی سزا جو ہے قید باب شکت اس شخص کو دی جانی چاہیے کہ جو اس طریقے سے کتاب اللہ کے ساتھ کھیل کرتا ہے اور تین طلاقیں بیگمک دیتا ہے پھر جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا پھر غصہ بھی سوچ سمجھ کے آئے گا آدمی کو معلوم ہو کہ یہ قانون ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے شریعت کے اندر تعذیر ہو سکتی ہے جس کی نظیر ہمارے پاس موجود ہے کہ حضرت عمر نزی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے اس کو سختی کے ساتھ نافذ کیا حضور اپنی حیات طیبہ میں تو ایک نرمی بلکتے تھے اس آدمی کے اوپر آپ ڈال دیتے تھے کہ اچھا بھئی تم بتاؤ تمہاری نیت تین کی تھی یا ایک کی تھی اگر وہ کہتا تھا کہ یہ نیت بھی تین ہی کی تھی تو فرماتے تھے کہ اب معاملہ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اب تو وہ طلاق واقع ہو گئی لیکن اگر وہ کہتا جی نہیں میری تو نیت ایک ہی کی تھی تو پھر وہ ایک ہی شمار کر لیتے تھے یہ نرمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھی لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا پورا بود بھی اس شخص کے اوپر جا رہا ہے لیکن حضرت عمر نے یہ دیکھ کر کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں دیتے ہیں طلاقیں پورا روب جھاڑنے کے لیے اور بیوی کچھ کے لیے تو گویا کہ وہ یعنی زمین و آسمان ایک ہو جاتے ہیں غریب کے لیے جب اس کو طلاق جو ہے مغلف طلاق دے دی جائے کیا کرے گی لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سابنیت ہماری ایک کی تھی تو یہ چونکہ اب کھیل شروع ہو گیا تھا شریعت کے ساتھ تو حضرت عمر نے گویا کہ اس کو پختہ فیصلہ کر لیا کہ جو چاہے وہ کہے تم نے تین طلاقیں دیئے تو تین طلاقیں نافذ اور چونکہ اہل سنت کے ہاں یہ اصول ہے تمہارے ذمہ ہے لازم ہے تم پر میری بھی سنت اور میرے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت تو جو بھی فتوے ہیں یا جو بھی اجماع ہو گیا ہے دور خلافت راشدہ میں وہ ہمارے لیے واجب الاتباع ہے یہی معاملہ ترابی کا ہے جو اہلِ حدیث عدرات کی سمجھ میں نہیں آتا اس پر اجماع ہو گیا تھا یہی وجہ ہے کہ اہلِ سنت کے چاروں مقاتب کے ہاں کم سے کم بیس رکتیں اہناف کے ہاں بیس رکتیں اہنابلہ کے ہاں بیس رکتیں شوافے کے ہاں بیس رکتیں البتہ مالکیاں کے ہاں کہیں چھتیس پر کی تعداد بھی ہے بیس کی راہ بھی اور چھتیس کی بھی ہے لیکن چونکہ یہ اصل فیصلہ تھا استحاد تھا حضرت عمر کا انہوں نے نافذ کیا ہے اور یہ حضرات اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیاد نہیں یہ اصول ہے جس کی وجہ سے فرق واقع ہو جاتا ہے اہل سنت کے ہاں اصول یہ ہے کہ جو استحادات خلفاء راشدین نے کیے امت اس وقت ایک وحدت تھی کوئی تھے کوئی علیدہ ملک نہیں تھے پوری امت مسلمہ ایک وحدت تھی اس کو جب قبول کر لیا گیا تو وہ اجماع ہے اور وہ اجماع اب لازم ہے کہ اس کی پابندی کی جائے اسی کے زمن میں یہ معاملہ بھی آتا ہے کہ جو طلاق سلاسہ کا ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا یہ جس قدر تحدید اور تنبیح آ رہی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے چونکہ چاروں مقاتب فقر کا یہ اجماعی فیصلہ ہے اسی کو اور اسی پر مجھے انشراح ہے کہ اب اس کو نافذ ہونا چاہیے البتہ جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کا صدباب اس طور سے ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ تعذیر ہو جو تین طلاق بیعق وحدیں انہیں کوئی سخت سزا دی جائے تاکہ پھر لوگ جو ہے جو خرابیاں پھر لوگ جو خرابیاں تاکہ پھر لوگ جو خرابیاں